نماز میں لذت کیوں نہیں ملتی؟ کیفیت کیوں نہیں تبدیل ہوتی؟ میں اللہ اکبر کرتا ہوں دنیا کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ جو نماز سے پہلے کا وقت تھا اس میں کیا کیا میں نے؟ گفتبو کیا کی؟ دیکھتا کیا ہوں؟ یعنی آپ کو اپنے لئے اصول قائم کرنے پڑیں گے جانا آپ جوان ہیں خاص طور پر ماشاءاللہ زیادہ تر جوان ہیں اور جوان ہی جو ہے وہ دشمن کا ٹارگٹ ہے اس کے ذہن کو مفلوچ کر دو یعنی آپ سوچیں ذہن آلودہ ہو جائے خدا نہ خاصتہ نہ مہرم تعلقات کے ساتھ انٹرنیٹ پر غلط چیز دیکھنے کی وجہ سے تو فجر میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے کیوں؟ روح سنگین ہو جاتی ہے بھاری ہو جاتی ہے اس کو کوئی اٹھنے نہیں دیتا ہمیں فیل نہیں ہو رہا ہمیں یہ چیزیں فیل نہیں ہوتی ہیں تو مولانا صاحب کیا ہے؟ چیٹ تو کرتے ہیں خالی کیا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ مل دوڑی رہے گو چینڈنگ کرنے دو نہیں ارتباط ہے رابطہ ہے جب دو نام حیرم ہو تیسرا شیطان ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ پینٹریٹ کرتا ہے وجود کو تباہ کرتا ہے اور ایسا تباہ کرے گا اٹھنے نہیں دے گا اس ٹوٹے پھوٹے بدن سے کیسے ہم وقت امام کی نسرت کریں گے؟ یعنی انسان وہ ظاہری بھی اچھا چاہیے فٹ ہو آج بھی ورزش کرتا ہو ایکسائز کرتا ہو سب کوچھ اچھا ہو لیکن اندر زیادہ سٹرونگ ہو ارادے مضبوط ہو اور دشمن کا کام یہی ہے ان ارادوں کو ضعیف کرو تو اجزان محترم ہم ہم نے بڑھنا اس وادی کے اندر ہے ارادوں کو سر از روز بڑھنا کچھ امید آخر موود آلہ یا مہدی موسیقی